نو جنوری جمعیت علمہ ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ مخلوط تعلیم کی وجہ سے مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں اس کی روک تھام کے لیے مزید تعلیمی ادارے کھولے جانے چاہیے مولانا نے اتوار کے دن کہا ہے کہ ملک میں اٹداد کا تیدی سے پھیلاو خطرناک ہے مسلمانوں کے خلاف یہ منظم طریقے سے شروع ہوا ہے اس کے تحت ہماری لڑکیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس رجحان کی روک تھام کے لیے فوری اب معصر اقدامات نہ کیے گئے تو آنے والے دنوں میں صورتحال دھماکو ہو جائے گی مخلوط تعلیم کی وجہ سے یہ رجحان زور پکڑ رہا ہے اور اسی لیے ہم مخلوط تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں میڈیا ہمارے نقطہ نظر کو منفی طریقے سے پیش کرتا ہے اور شور مچاتا ہے کہ ملکہ مدنی لڑکیوں کی تعلیم کے مخالف ہیں جبکہ ہم کو ایڈوکیشن کے خلاف نہیں ہم کوئی ایڈوکیشن کے خلاف نہیں گرلز ایڈوکیشن کے خلاف نہیں ملڑا مدنی نے کہا ہے کہ ہم جو بھی کر سکتے ہیں وہ اب قوم کی فلاح و بحبود اور تعلیمی ترقی کے لیے کرنا چاہیے ملک کی آزادی کے بعد ہم بحیثیت قوم تاریخ کے انتیاحی نازک مقام پر کھڑے ہیں ایک طرف ہمیں مختلف مسائل میں الجھایا جا رہا ہے تو دوسری طرف معاشی سماجی سیاسی اور تعلیمی ترقی کی راہیں ہم پر بند کی جا رہی ہیں اگر ہمیں اس خاموش سازش کو ہرانا اور کامیابی کی میراج پر پہنچنا ہے تو ہمیں اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے علاحدہ تعلیمی ادارے کھولنے ہوں گے مولانا نے کہا ہے کہ قوموں کی تاریخ شاہد ہے کہ تعلیم ہر دور میں ترقی کی کنجی رہی ہے لہذا ہمیں اپنے بچوں کو نہ صرف علا تعلیم کی طرف راغب کرنا چاہیے بلکہ انہیں احساس کم تری سے نکال کر مسابقتی امتحانات لکھنے کی حصلہ افضائی کرنی چاہیے اس طرح ہم اپنے خلاف ہر سازش کا قرارہ جواب دے سکتے ہیں جمعیت علمہ ہند کے قومی عاملہ اجلاس میں ان قانونی کیسز کی پیش طرف کا جائزہ لیا گیا جو جمعیت کا قانونی کونسل لڑ رہا ہے اس میں آسام میں شہریت قانون کی برقراری اور ملک میں مذہبی مقامات کے تحفظ جیسے اہم کیسز شامل ہیں اگر یہ خبر معلومات اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور جہاں تک ہو سکے اسے شیئر کریں شکریہ